شمن تیواری دیویندر شرما ساتھ ساتھ پرکاس جاوڑے کر جو بی جے پی کے ورش نیتا ہے رنڈیپ سرجے والا جو کانگریس کے ورش نیتا ہے ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر سکیش رنجل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے دیویندر شرما جی اس بل کو لے کے تمام طریقے کی باتیں کی جاری بٹ ایک سوال جو 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 عرثی وستہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سوال کھڑے کر رہے ہیں بھائی اس کو لاغو کیسے کریں ایک ایسے سمعے میں جبکہ دیش کی عرثی اوستہ بہت حراب ہے اچھی نہیں ہے کم سے کم یہ کہا جا سکتا کیا اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ چناؤں کو جیتنے کے لئے آپ نے سنگفہ چھوڑا ہے اس کو لاغو کیسے کریں گے اس بات کی کوئی گارنٹی نظر نہیں آتی یہ تو سوال جو بہت دنوں سے اٹھ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا جس میں نے پہلے دکھا ہے یہ سوال جو اٹھتے رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب بھی کوئی سبسیڈی کی بات ہوتی ہے تو گریب کو سبسیڈی ملے پور کو سبسیڈی ملے تو سب جگہ ہنگامہ ہوتا ہے کہ فسکل ٹیپسیڈی بڑھ جائے گا لیکن جب امیر کو سبسیڈی ملتی ہے انسینٹیو کے نام پر ملتی ہے اس کو سبسیڈی نہیں کہا جاتا انس سب اس کو ٹھیک ہے وہ سب کو سب کو acceptable ہوتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا دیکھنا پڑے گا کہ پیسے کی کمی نہیں ہے اس دیش میں لیکن اس کی پرائیٹیز کہاں پر ابھی تک ہمیں بانٹنی ہے وہ دیکھنی ہے لیکن آپ نے جو بریک سے جانے سے پہلے ایک سوال آپ نے جو پوچھا تھا مجھے رہا تھا بہت مہتر پرون تھا کہ 1971 میں جو گریبی ہٹاؤ کا سلوگن تھا اس سے گریبی نہیں ہٹی اور ابھی جو 2013 میں ہم جو بھوک ہٹاؤ کی بات کر رہے ہیں کیا اس سے بھوک ہٹے گی یہ بہت بڑا سوال ہے اور مجھے رہتا کہ اس کو کئی سمجھنے کے جور تھا یہ پریٹیکل ڈیالوگ باجی اگر ختم ہم کر دیں اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ہمارے دیش میں اگر ہم اس طریقے کا فوڈ بل لے کے آئیں گے جہاں پر کہ ہم پیداوار پر جور نہیں دے رہے ہیں ہم صرف لوگوں کو دول جسوں کہتے ہیں آپ کے کٹورے میں جو ڈالا جائے گا اس پر جور دے رہے ہیں وہ جو ڈیلنگ ہے وہ بہت خطرے وال بات ہے کیونکہ میں ایک اگزامپل دوں گا آپ کو ایک چھوڑا سا کرناٹکا نے ایک روپے پہ چاول دینے کی بات کی ہے کرناٹکا کا خود پیدا نہیں کرتا ہے لیکن وہ چھتیس گرد سے ستائیس روپے کلو کھر کے اس کو ایک روپے پہ دے گا یہ جو اس طریقے کا موڈل ہے یہ بلکل دیش کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ لوکل پرڈکشن ہو لوکل پرکیورمنٹ ہو اور لوکل ڈسٹیبوشن ہو یہ سوال میں نے اسی لئے کیا تھا کہ بھئ آپ جب دیش کی ارثویبستہ اچھی نہیں ہے دیش کے اندر لگاتار جو ہے چنتائب اکت کی جارہی ہیں ایسے میں آپ ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ کی سبسیڈی ایک طریقے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ کی ارثویبستہ پر اور سوال کھڑے ہو سکتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ انیس سو اکتر کی طرح ایک بار فیریا نارا ہی نارا رہ جائے کہ سرکار نے بل تو پاس کر دیا لیکن گریبوں کو گریبی دور نہیں ہوئی ان کو بھوجن نہیں ملا کیا یہ آشنکہ صحیح نہیں یہ بالکل سوہوے ایک سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ راجنیتک روپ سے سے اگر یہ کسی قدم اس قدم کو اٹھانے کا سب سے اپیوک تو سمجھتا تو آرتھک روپ سے سب سے خراب سمجھ ہے اس طرح کا قدم اٹھانے کا جو بات دیوندر جی کہہ رہے ہیں وہ بات میں الگ ڈھنگ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈول دیا جا رہا ہے کیونکہ ایک روپے کا چاوال اگر آپ ستائیس روپے میں چھتیس گھڑ سے خرید کر کناٹک میں باٹیں گے تو آلٹ دور پر کرائیسس ہے یہ بات نیتا پرتپکش بھی اور ستہ پکش بھی مان رہا ہے اور مجھے اشیر ہے کہ سدن میں میں اس پر چنتا نہیں جاہر کی گئی اس طرح سے اور چرچہ نہیں ہوئی اس سمجھ صرف بھارت کے پاس ایک پوزیٹیو انڈیکیٹر دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے اپنے فسکل بیلنس کو اس دوران مینٹین کر کے رکھا اس سے ایک پرسنٹ فسکل ڈیسٹ اوپر جائے گا تو ایک سوال تو پہلا 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 ویشے تو یہ کہ کیا اس کو لاغو کرنے کا مجھے نہیں لگتا پوری دنیا کے انویسٹرائی سے میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی یوجنہ اگر راجنیتی کی اچھا شکتی ہے تو سفل ہوتی ہے اور راجنیتی کی اچھا نہیں ہے پالیسی پیڈلیسیس ہے اور نرنے کی کمی ہے تو پھر لاغو نہیں ہی ہوتی اور دونوں کی ادھارن ہم انیک راجیوں میں الگ الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں مدہ ہے سب لوگ چھتیس گڑ کی جو واوا کرتے ہیں اور چھتیس گڑ کرزاٹ کو بھی چاول دے رہا ہے تو مدہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر تین گاؤں میں ایک ایک چھوٹا گوڑاؤن پہلے ہی بنا دیا ہے تو یہ جو ایک اچھا شکتی کے قارن کر سکتے ہیں وہ کر کیا سارے کوپریٹیو کو دے دیا اور مہلاؤں کے ان کو دکانیں دے دی اور تاکہ ٹرانسپرنسی پورا ٹیکنالوجی سے لائی میرا ماننا ہے اگر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں نہیں ہے تو نہیں کر سکتے دوسری بڑی بات ایک میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسان کا جو مدہ ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج بھارت گریب کیوں ہے اس کا پرمک کارن یہ ہے کہ نہ ہم شرم کو نہ کسان کو ان کا لابکاری ملے دیتے ہیں اور ان کے ایک طرح سے شوشن سے ہمارے بھارت کی کیپٹل کا نرمان ہوتا ہے اس پر آگے چرچہ کر لیں گے لیکن رنڈیب سرجیوالا جی یہ گمبھیر سوال ہے جب دیش کی ارثمیبستہ پانچ کے نیچے جانے کی کوشش ہو رہی ہو جب پردھان منتری خود اس بات کے لیے چنتت ہو وطمنتری کے اندر چنتا ہو ایسے میں یہ تو اس کا آرثک پکشے پیسہ کہاں سے آگا دوسرا سوال اس بات کے لیے کہ آپ کو بس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو تیل نہیں دے سکتے عام آدمی تک تیل نہیں جا پاتا اناج نہیں جا پاتا اتنی بڑی یوجنا لاغو کیسے کریں گے تین باتیں آپ نے اٹھائی سب سے پہلے پیسہ کہاں پر ہے بہت سارے ساتھی یہ سوال کر رہے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا آج ساڑھے چھے کروڑ پریواروں کو انتیودہ اور گریبی ریکہ سے جو نیچے پریوار ہیں اور ان کو جو سب کو فوڈ سبسیدی دی جاتی ہے اور دوسرے بھن بھن طریقوں سے اور سکیم سے اس کی لاغت دیش کو ہے بانوے ہزار کروڑ روپیہ اس سکیم کو بیاسی کروڑ لوگوں کو لاغو کرنے کے لیے لاغت ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سات سو سنتالیس کروڑ روپیہ یعنی تیس کروڑ آپ تیس ہزار کروڑ کا اضافہ کر کے آپ دیش کی ستاست پرتیشت آبادی کو بھوجن اور پوشن کی گیرنٹی دے سکتے ہیں جیسا ہمارے مطر ابھی کہہ رہے تھے گریب کو آپ کو دیش کی پرگتی میں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا یہ ہماری اچھا شکتی کا بھی حصہ ہے میں آپ کی اچھا شکتی پر سوال نہیں کھڑے کر رہا ہوں رندی جی میں آپ کو بیچ پر ٹوک رہا ہوں میں اچھا شکتی پر سوال نہیں کھڑے کر رہا ہوں کیونکہ شاید وہ سوال صحیح نہیں ہوگا سوال اس بات کے آپ کو پیسے کا بھی انتظام کر لیں گے لیکن آپ کے دیش کے اندر پی ڈی ایس یعنی پبلک گسٹریبیوشن سسٹم کا حال آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے راشن کی دکانوں پر راشن پہنچتا نہیں اس کے پہلے بلاک بارکٹ میں چلا جاتا ہے اس کی کہیں کوئی جواب داری نہیں ہے کہیں کوئی اس کا سوال نہیں کھڑا کرتا ہے بھرشتہ چار بھیانک ہے نرے گا جیسی یوجنا چوپٹ ہو گئی ہے اسی چکر کے اندر آپ کیسے ڈسٹیبیوٹ کریں کہاں سے آئے گا یہ آپ کا سوال بڑا واجب ہے اور پہلی بار اس قانون کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ پی ڈی ایس میں الیبریٹ دو طرح کے ریفارمز آوشک ہیں نمبر ایک راشن کی دکان سے لے کر اور سچی والے تک پوری راشن پرنالی کا ایک سیمیت سمیں میں کمپیوٹری کرن اور ہر جو لاب کرتا ہے اس کا آدھار کارڈ سے جوڑنا اس کا پہلا پروجیکٹ ہریانہ میں ہم نے کیا تھا ہر وقتی کے پانچ پانچ پریوار کے سدسوں کے دس فگر پریٹ اور آئی سکین لے کر جب تک آپ اس پر انگوٹھا نہیں لگائیں گے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائز پر راشن ریلیز نہیں ہو سکتا کرپے آپ سمجھئے ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب سے بڑا لیولر ہے کرپشن کے خلاف بھی اور پار درشتہ لانے میں بھی اور پہلی بار اس پورے دیش میں اس قانون کے مادہم سے یہ انیواریہ بنایا گیا ہے کہ پوری راشن کرنا پرنالی جو ہے سیمت سمجھ میں اوورال ہوگی پورا کمپیوٹری کرن ہوگا اور ہر لاب کرتا کو آپ آدھار کارڈ سے جوڑ کر اس کے مادہم سے یہ راشن دیں گے مجھے امید ہے ایک نوجوان ہندوستانی کے طور پر یہ دیش کی راشن پرنالی کو بھی بدلے گا ارخ ویبستہ کو بھی بدلے گا اور کسان کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ساپ ستاسر پرتیشت لوگوں کو اگر آپ اناج دیں گے ہوں اور چاول تو چھ سو ستائیس لاکھ ٹن چاہیے آج چونتیس پرتیشت پرکیورمنٹ جو سرکار کرتی ہے کیندری سرکار وہ چھ سو سترہ لاکھ ٹن ہے باقی کا سب آج بھی اوپن مارکٹ میں ہے تو اس دیش کے کسان کی اتپادکتہ پر پرشن مت اٹھائیے بہت فصل ہمارے پاس اٹھائیے اس پر آگے بات کریں جو بات رندیب سرجے والا کرے کیا اس سے آپ کو آشراسن ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کو اگر ٹکنولوجی سے جوڑ دیں گے اگر آپ اس کو آدھار سے جوڑ دیں گے تب آخری آدمی تک پہنچ پائے گا سکسپولی آپ لاغو کر پائیں گے آج تو چیز اب منرگا کی بحثیات کری ہے جب منرگا لاغو کی گئی تھی اس سمٹھی کسی طریقے کی باتیں پوری سرکار نے کہی تھی ہم تین لیویل کا منیٹرنگ سسٹم بنانے جا رہے ہیں جس میں کہ گرامی نے اس طرح پر منیٹرنگ سسٹم کام کرے گا پردرک اس طرح پر کام کرے گا راشتری اس طرح پر کام کرے گا وہ پورا کا پورا منیٹرنگ تنتفیل ہو گیا اور اتنی بڑی روجگار کی گارنٹی لیکن چھتیز گر کہنے تو ٹھیک کام کر رہا اور ہر آدمی نے چھتیز گر کی تاریخ کی ایک راج کے یا کچھ جلوں کے کام کرنے کے ادھار پر آپ اتنے بڑے دیش کی سکیم کو نہیں ناپ سکتے کئی جگہیں اچھے کریانوین ہوئے ہیں پر ہم پورے سکیم کی بات کریں تو اس طرح کا تنتر بنائے گا اور شاید روجگار کی گارنٹی بہت بڑی گارنٹی تھی کیونکہ روجگار کی گارنٹی دینا پوری دنیا میں ایک آبینہ اوپری ہوگ تھا تو ہم پچھلی ساری سکیموں کی اصفلتا بھارت میں احتیاسک اور دستاویجی وفلتا ہیں ان ساری سکیموں کی جو اس طریقے کی سکیمیں چلائی جاتی ہیں دوسرا یہ کہ پی ڈی ایس پرانالی کا پنرگٹھن کیسے ہوگا اس پش نہیں کیونکہ تین بار پی ڈی ایس بدلی جا چکی پچھلے بیس سال میں میں الگ الگ طریقے سے پی ڈی ایس کو بدلہ گیا پی ڈی ایس جن راجیوں میں سفر ڈھنگ سے کام کر رہی ہے وہ ان راجی سرکاروں کی اچھا شکتی ہے اور ان کے کام کرنے کے طریقے کا نتیجہ ہو سکتی ہے پر یہ کہنا ہے کہ صرف اب اچھا شکتی کے سہرے ایک اتنی بڑی سبسیڈی سکیم کو لاغو کر لے جائیں گے مجھے مشکل لگتا ہے اور دوسری چیز ہے کہ تقنیق کو لاغو کرنا تقنیق کو بیش میں لاکر اسے کریانویت کرنا مجھے لگتا ہے بھی بہت لمبا سمیہ اس میں لگ رہا ہے سرکار کو ان ساری چیزوں میں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے کانگرس سرکار نے ڈی بی ٹی کو گیم چینجر کہا تھا اسی طرح کی گیم چینجر اسکیم کو کہا تھا اور اس گیم چینجر کو پہلے چھے مہینے میں اس سرکار نے مان لیا کہ اسے پراپرلی لاغو نہیں کر سکتی ہے دیون شرما جی کیا رندیب سرجے والا جی کی باتوں سے آپ کو کوئی یقین ہے کہ اس دیش کے اندر جو پبلک ڈسٹیووشن سسٹم ہے اس میں کرانتکاری بدلاؤ آئے گا اور یہ یوجنا اکشر سا لاغو ہو پائے گی یا یہ بھی مہج چناؤ کے مدنظر ایک ایسا کھوکھلا آشواسن ہے جس پہ بہت دم نہیں دیون شرما جی دیکھیں سرجے والا اکیلے نہیں ہے جتنے بھی ینگ پولٹیشن ہمارے دیش کے ہیں اس کی ان کی سٹیٹمنٹس اور جو پرانے پولٹیشن ہیں جو ہو چکے ہیں جن کے بارے میں ہم سب سوال اٹھاتے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹس تو ہم سنتے آئیں گے اور سنتے رہیں گے لیکن سچائی یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ کسان ہمارا بہت پروڈیوز کر سکتا ہے میں ان کو بتا دوں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے پیدا کر سکتا ہے لیکن پچھلے پندرہ سال میں تین لاکھ کسانوں نے آتم ہتیا کی ہے اور چالیس پرتیشت کسان کھیتی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو آج بکلپ مل جائے ہمارے پاس یہ موقع تھا کہ ہم ایسا بل لاتے جس میں ہم لینڈ ایکوزیشن بل کا رول دیکھتے پریڈ کا رول دیکھتے انٹرنیشنل پریڈ میں ہم جب ڈیوٹیز کم کرتے ہیں تو باہر سے سستا آنا جاتا ہے کسان باہر ہوتا ہے اور ہم یہ کوشش کرتے کہ ساڑھے چھ لاکھ گاؤں میں سے کم سے کم ساڑھے پانچ لاکھ گاؤں ہیں جو اپنا آناج پیدا کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے کوشش کی یہ گاؤں کیوں نہ اپنے آپ سمپن ہو جاتے ہیں اپنی خادش رکشہ ایڈرس کرنے کے لیے تو آپ کے سارے دیش کے اوپر بوجھ کم ہو جاتا تو گاؤں گاؤں کو ہمیں یہ کرنے کی جورتی اور یہ سارا سسٹم اپلت تھا ہمارے دیش میں سیکھنا تھا تو میرا لینے کہنے کا کہتے ہیں نا کہ if you want to feed a man for a day give him fish but if you want to teach him for the lifetime or feed him for the lifetime then teach him how to catch fish وہ opportunity آپ نے کھو دی ہے اب کب تک لوگوں کو پانچ کلو پانچ کلو پانچ کلو دیتے رہیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے دیش کو سوچنا پڑے گا political jargon کے علاوہ بھی ہمیں کہیں اپنا focus لانا پڑے گا پرکاس جی کیا آپ کی سرکار جب آپ کی پارٹی نے سرکار سے باتچیت ہوئی ہے تو کیا سرکار نے کچھ یہ آشواسن دیا کہ 36 گڑھ کے پی ڈی ایس کے موڈل کو وہ لاغو کرنے کے بارے میں سوچیں گے یا اس کا ڈپلیکیشن کرنے کے بارے میں سوچیں گے نہیں یہ سرکار کا آشواسن نہیں ہے جی اگر آشواسن ہوتا تو وہ ہماری ایمینڈمنٹ کو خود کی ایمینڈمنٹ کر کے ہی لاتے بیل میں یہ کوئی ہمارا پریشٹیج نہیں تھا کہ ہماری ایمینڈمنٹ سوکار ہو وہ خود کی ایمینڈمنٹ کر کے لاتے لیکن وہ وستار کا 90% coverage کا اور ساتھ میں ڈال اور تیل جیسے لوگوں نے کہا راجنیتک چرچہ آج ہم نہیں کر رہے لیکن بعد میں ضرور ہوگی کہ اتنے 9 سال کے بعد یہ جب بیلاتا ہے تو یہ تو بات مشچت ہے کہ اس طرح سے اس کی راجنیتک ان کی اچھا ہے تو جو بھی کرنا چاہتے ہے فائدے کے لیے ان کو لگتا ہے وہ ووٹ سیکیورٹی بھی لوگا ہمیں لگتا ہے فرد سیکیورٹی ہونی چاہیے اس سے ووٹ سیکیورٹی ان کی نہیں ہوتی ہے کیونکہ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی لایا کس نے ہمارا جینا دوبھر کیا کس نے دیش کو لوٹا کس نے اور دیش میں اسی پرستیتی گریبی کیوں رہی یہ سب سمجھتے ہیں اور اس کی چرچہ ہوگی اچھی ہے کیونکہ آخر گریبی سماعت کرنے کا راستہ صحیح کیا ہے اس کی بھی اس نمیتر سے چھوٹی مجھے 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 معاف کرے گا بیچ میں ٹوکنا پڑ رہا ہے آپ لیکن وقت چھوٹے سے بریک میں جانے پہلے جرو کہنا چاہوں گا کہ اس دیش کے اندر یوجنا بہت ساری بنتی